حجر علیہ اور جب اس پر حجر قائم کر دی جائے فاقراروہو تو اس کا اقرار جائز جائز ہے فیما فیدہی من المالے اس مال میں کہ جو اس کے قبضہ میں ہے عندہ بی حنیفت رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا يسح اقراروہو اس کا اقرار صحیح نہیں ہے عبد مازون پر حجر قائم کر دی گئی تو اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے تو فلاں کی اتنے پیسے دینے ہیں تو اب کیا ہوگا امام صاحب رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اس کے قبضے میں جو موجود مال ہے اس میں تو اس کا اقرار جائز ہے اور اس کے قبضہ میں جو مال نہیں ہے اس کے میں اس کا اقرار جائز نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس کا اقرار مطلقاً صحیح نہیں ہے عبد مازون پر حجر قائم کر دی گئی اور پھر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کی اتنے پیسے دینے ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اس کے قبضہ میں جو مال ہے اس میں تو اس کا اقرار جائز ہے اور جو مال اس کے قبضہ میں نہیں ہے اس کے بارے میں اس کا اقرار صحیح نہیں ہوگا کہ میں نے اسی مال سے اس کے دینے ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس کا اقرار بالکل صحیح نہیں ہے وَإِذَا لَزِمَتْهُ دُّيُونٌ اور جب لازم ہو جائے اس پر ایسے کرزے تحیط بمار ہی ورقبت ہی جو گھیر لے اس کے مال کو اور اس کی گردن کو لم يملک المولا ما فی ید ہی تو مولا مالک نہیں ہوگا اس مال کا جو اس کے قبضہ میں ہے فَإِنْ آتَكَ عَبِيدَهُ پَسْ اگر آزاد کر دیا اس نے اس کے غلاموں کو لم ياتِكُ آزاد نہیں ہوں گے عَنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ رَحْمَهُمَ اللَّهُ اور صاحبین فرماتے ہیں يَمْلِكُمَا فِي يَدِهِ وہ مالک ہو جائے گا اس چیز کا اس مال کا جو اس کے قبضہ میں ہے اگر عبدِ مازون پر اتنے کرزے ہو گئے کہ جو کرزے اس کے مال سے بھی زائد ہیں اس کے پاس مال موجود مال سے بھی زائد ہیں اور خود اس کی گردن سے بھی زائد ہے یعنی اس کی اپنی قیمت سے بھی وہ بڑھ کر ہیں تو اب جو اس غلام کا مالک ہے وہ اس مال کا مالک نہیں ہوگا جو اس عبدِ مازون کے قبضہ میں ہے لہذا عبدِ مازون کا اگر کوئی غلام ہے اور اس کا آقا مالک اسے آزاد کرتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگا یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ عبدِ مازون کا مالک ان تمام چیزوں کا مالک اب بھی ہو جائے گا جو عبدِ مازون کے قبضہ میں ہیں لہذا اس کے غلام کو اگر آزاد کرتا ہے تو وہ آزاد بھی ہو جائے گا اگر عبدِ مازون پر اتنے دین ہیں کہ جو دین اس کے مال کو بھی گھیرے ہوئے ہیں اس کی گردن کو بھی یعنی وہ دین اس کے پاس موجود مال سے اور خود اس کی قیمت سے بھی زائد ہے تو اب مالک عبدِ مازون کے قبضہ میں جو چیزیں ہوں گی ان کا وہ مالک نہیں ہوگا لہذا مالک اگر عبدِ مازون کے غلام کو آزاد کرتا ہے تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مالک عبدِ مازون کی چیزوں کا مالک ہو جائے گا وَإِذَا بَا عَبْدٌ مَازونٌ اور جب بیچے عبدِ مازون مِنَ الْمَوْلَى شَيْئًا مَالک کو کوئی شے بِمِثْلِ الْقِيمَتِ مِثْلِ قِيمَتِ کے ساتھ او اکثرہ یا زائد قیمت کے ساتھ جازہ تو جائز ہے وَإِن بَا بِنُقْسَانٍ لَمْ يَجُزْ اور اگر بیچا کم کے ساتھ تو جائز نہیں ہے عبدِ مازون نے مالک کو کوئی شے بیچی تین صورتیں ہیں عام ریٹ کے مطابق بیچے زیادہ قیمت کے ساتھ بیچے یا کم قیمت کے ساتھ بیچے اگر عام ریٹ مثل قیمت کے ساتھ بیچتا ہے یا زیادہ قیمت کے ساتھ بیچتا ہے عام ریٹ سے بھی زائد بیچتا ہے تو پھر تو جائز ہے لیکن اگر کم کے ساتھ بیچتا ہے عام ریٹ اس کا دسترم ہے اور یہ اسے آٹھ پر بیچتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا عبدِ مازون نے اپنے مالک کو کوئی شے بیچی تو تین صورتیں ہیں عام ریٹ کے ساتھ بیچے زیادہ قیمت کے ساتھ بیچے کم قیمت کے ساتھ بیچے اگر مثل قیمت عام ریٹ کے ساتھ بیچتا ہے یا زیادہ قیمت کے ساتھ بیچتا ہے تو پھر تو جائز ہے اور اگر کم قیمت کے ساتھ بیچتا ہے عام ریٹ اس کا دسترم ہے اور یہ آٹھ پر بیچتا ہے تو جائز نہیں ہے وَإِن بَعَهُ الْمَوْلَى شَيْئًا اور اگر بیچا اس کو مالک نے کوئش ہے بمثل قیمت ہے مثلی قیمت کے ساتھ او وقلہ یا کم قیمت کے ساتھ جازل بیعو تو بے جائز ہو جائے گی فَإِن سَلَّمَهُ إِلَيْهِ پس اگر اس نے اس کے حوالے کر دیا قبل قبضی سامنے سامن پر قبضہ کرنے سے پہلے بطل السامنو تو سامن باطل ہو جائے گا وَإِنْ أَمْ سَكَهُ فِي يَدِهِ اور اگر اس نے اس کو روکا اپنے ہاتھ میں حتی یستو فی السامنہ حتی کہ وصول کر لے سامن جازہ تو جائز ہے مالک نے عبدِ مازون کو کوئی شئے بیچی عام ریٹ کے ساتھ یا کم ریٹ کے ساتھ تو پھر جائز ہو جائے گی لیکن اگر مالک نے بیچی ہوئی چیز غلام کے حوالے کر دی اور ابھی تک سامن پر قبضہ نہیں کیا تھا تو یہ سامن باطل ہو جائے گا اور مالک مولا سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا اور اگر مالک نے بیچ دی غلام کو اور اپنے قبضے میں ہی رکھی وہ چیز تاکہ وہ سامن اپنے غلام سے وصول کر لے تو اب یہ جائز ہو جائے گا مالک نے عبدِ مازون کو کوئی شئے بیچی عام ریٹ کے ساتھ یا کم قیمت کے ساتھ تو پھر جائز ہو جائے گی مالک نے عبدِ مازون کو کوئی شئے بیچ ڈالی اور ابھی تک سامن قبضہ نہیں کیے کہ وہی شئے غلام کے عبدِ مازون کے حوالے کر دی تو سامن باطل ہو جائے گا یعنی مالک اب غلام سے سامن کا مطالبہ نہیں کر سکے گا لیکن اگر وہ کہتا ہے میں اس چیز کو اپنے پاس روکے رکھتا ہوں جب تک تم سامن ادا نہیں کرتے تو پھر یہ جائز ہو جائے گا اور اگر آزاد کر دیا مالک نے العبد المازون عبدِ مازون کو وعلیہ دیون حالانکہ اس پر کرزیں ہیں فعید کہو جائز تو اس کا آزاد کرنا جائز ہوگا والمولا زامن بکیمت ہی اور مالک زامن ہوگا اس کی قیمت کا للغرماء کرسخاہوں کے لئے وما بقی منت دیون اور جو باقی ہو دیون میں سے یطالب بھی اس کا مطالبہ کیا جائے گا الموت کو آزاد کردہ غلام سے بعد العد کے آزادی کے بعد تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک عبدِ مازون کو آزاد کر دیتا ہے حانہ کے اس عبدِ مازون پر کرزیں بھی ہیں تو اس کا آزاد کرنا جائز ہوگا البتہ کرسخاہوں کو جو پیسے دینے ہیں کرزہ دینے ہیں تو اس کا مالک ذمہ دار ہوگا غلام کی قیمت کے بقدر لیکن قیمت ادا کرنے کے بعد بھی کچھ دین باقی بج جاتے ہیں تو ان کا مقابلہ ان کا مطالبہ پھر یہی اسی آزاد کردہ غلام سے ہوگا مثلاً اس کی قیمت ہزار ہے اور کرزیں جو ہیں وہ بارہ سو ہیں تو ہزار تو غلام کا مالک ادا کرے گا اور باقی جو دو سو ہے اس کا مطالبہ اسی آزاد کردہ غلام سے ہوگا اگر مالک عبد معزون کو آزاد کردیتا ہے حالانکہ اس عبد معزون پر کرزے بھی ہیں جو لوگوں نے وصول کرنے ہیں تو یہ آزاد کرنا تو جائز ہو جائے گا البتہ مالک زامن ہوگا کرسخاہوں کے لئے ان کے دین کا لیکن زامن ہوگا غلام کی قیمت کے بقدر اگر قیمت کی ادایگی کے باوجود بھی کچھ کرزے بج جاتے ہیں تو ان کا مطالبہ اس غلام سے ہوگا مثلا دین ہزار ہے قیمت اس کی ہزار ہے اور دین بارہ سو ہے تو ہزار تو مالک ادا کرے گا اور بقیہ دو سو سے مطالبہ اس غلام سے ہوگا جو آزاد ہو چکا ہے وَإِذَا وَلَدَدِ الْمَعْزُونَتُو اور جب بچہ جنے مازونہ باندھی من مولاہا اپنے مالک سے فَذَالِكَ حَجْرٌ عَلَيْهَا تو یہ اس پر حجر ہوگی وَإِنْ عَذِنَا وَلِيُّ السَّبِيِّ لِلِسَّبِيِّ فِي تِجَارَتِ اور جب اجازت دے سبی کا بچے کا و سرپرست سبی کو بچے کو فِي تجارتِ تجارت میں فَهُوَ فِي الشِّرَاعِ وَالْبَيْعِ تو وہ شرع اور بے میں کَلْ عَبْدِ الْمَعْزُونَ عَبْدِ مَعْزُونَ کی طرح ہوگا اِذَا کَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاعِ جبکہ وہ سمجھتا ہو بے اور شرع کو باندھی کو اجازت تھی تجارت کرنے کی یعنی وہ باندھی مازونہ تھی اور پھر اس کا اپنے مالک سے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ اس پر حجر ہوگی اس کا ازن ختم ہو جائے گا باندھی کو تجارت کی اجازت دی گئی اور پھر اس باندھی کا اپنے مالک سے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو یہ حجر ہے اب اس پر پابندی ہوگی وہ بے اور شرع نہیں کر سکے گی وَإِنْ عَذِنَا اگر بچے کے سرپرست نے بچے کو اجازت دی کہ تم تجارت کرو تو وہ بے اور شرع میں عبدِ مازون کی طرح ہی ہوگا بشرتے کہ اسے بے اور شرع کی سمجھ ہو اگر بچے کے سرپرست نے بچے کو تجارت میں اجازت دے دی کہ تم تجارت کرو تو بے اور شرع میں وہ عبدِ مازون کی طرح ہوگا بشرتے کہ اس بچے کو بے اور شرع کی سمجھ ہو